کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جو انسانوں کو عمر بنا دے؟ عجر عمر کے کتنے ہی قصے اور کہانیاں ہم سنتے آئے ہیں کتنے ہی لوگ سالوں سے خود کو عمر کرنا چاہتے ہیں عجرتہ اور عمرتہ کی ایسی کہانیاں آپ نے فلموں میں کئی بار دیکھی ہوں گی اگر آپ سائنس فرکشن پر فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو کرایو سلیپ کے بارے میں سنا ہوگا یہ کونسپ کچھ ایسا ہے اس میں انسان گہرینین میں چلا جاتا ہے اتنی گہرینین میں کہ سال بعد اس کا جاگنا واپس زندہ ہونے جیسا ہوتا ہے انٹرس ٹرائلر میں آپ کو یہ کونسپ دیکھنے کو ملتا ہے انٹرس ٹرائلر ہی کیوں؟ کیپٹن امریکہ دو بوائز میں بھی سولجرز بوائی کی کہانی میں بھی ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو ملا ہے جہاں کیپٹن امریکہ ایک حاصل میں برف میردب جاتا ہے اور سالوں بعد زندہ ملتا ہے لیکن اس کی عمر تھم چکی ہوتی ہے وہیں سولجر بوائی کو خیر یہ ساری باتیں فلموں کی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اصل زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوا سفر؟ دراصل بہت سے لوگ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور ان کی اسی چاہت کا نتیجہ کرپوسلیپ ہے دنیا بھر میں اس ٹیکنالوجی پر وگیانی کام کر رہے ہیں کرائیو سلیپ کی پرکلپنا کرائیونکس سے شروع ہوتی ہے کرائیونکس کی کونسپ کی شروعات ایک کتاب سے ہوتی ہے مشیگن پروفیسر روبرٹ ایٹنگر نے اپنی کتاب اور دا پروسپیکٹ آف دا ایمورچلی نے اس کا ذکر کیا تھا ایسا ہی نہیں ہے اسے لوگوں کو امر کرنے کے لیے ہی ڈیولپ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کا استعمال اسپیس مشن میں بھی کیا جائے گا پرائیونکس شبز گریگ بھاشا سے لیا گیا ہے جس کا مطلب تھنڈا ہوتا ہے یہ پوری پوریا ایک ایسی کلپنا پر کام کرتی ہے جس میں کسی انسان کو مائنیس ون نائنٹی سکس ڈگری سیلسیس پر رکھا جاتا ہے جس سے اس کا شریع خراب نہ ہو تاکہ بھوش میں کبھی اسے واپس نین سے اٹھایا جا سکے ویسے دنیا بھر میں بہت سارے لوگ کو فریز کر کے رکھا ضرور گیا ہے لیکن یہ لوگ زندہ فریز نہیں کیے گئے تھے اس میں کسی شخص کی بوڈی کو مائنیس ٹو ہنڈڈ ڈگری سیلسیس تک تھنڈا کر کے لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے کنٹینر میں رکھا جاتا ہے اس پروسس کے تحت کسی کو ابھی تک زندہ نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ پریکلپنا ہمیں نئے آیام پر لے کر جائے گی کیا ہوتا ہے کرائو سلیپ کا پورا پروسس فرس کیزے کسی روز ہم اس ٹکنالوجی کو اجاد کر لیتے ہیں خوشستیت میں کیا ہوگا دسل کرائو سلیپ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ڈرگز یا پھر چیمبر یا کسی اور طریقے سے انسان کی باڈی کے موشن کو روک دیا جاتا ہے انہیں اس امید پر پریزف کیا جا رہا ہوگا کہ ایک دن ضرورت پڑھنے پر انہیں واپس جگہ لیا جائے گا فلموں میں اس طرح کے کئی سین آتے ہیں لیکن اصل زدگی میں ایسا نہیں ہوا ہے ہاں امید ہے کہ بھوش میں ایک دن اس ٹکنالوجی کو وکسٹ کیا جائے گا جب ڈاکٹر یا ویگانک فریز کیے گئے لوگوں کو نین سے اٹھا سکیں گے لیکن ابھی ایسا سمبھام نہیں ہے تو پھر سوال آتا ہے کہ اس ٹکنالوجی پر چرچہ کیوں ہو رہی ہے دیش دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں